کانگریس نے تک کانتی لال بھوریا کے رام مندر ندھی کو لے کر دیئے بیان سے ایم پی کی راجنیتی گرما گئی ہے پروٹیم سپیکر رامیشو شرما نے بیان کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ کانتی لال بھوریا کی راجنیتک طور پر بدھی بھرشت ہو گئی ہے وہ بابر جیسے کاتلوں کے تلوے چاڑتے ہیں ایسے لوگ ہی رام مندر کے خلاف بیان باجی کرتے ہیں بھوریا کو معلوم ہونا چاہیے ان کے راجنیتک گرو دگ بجی سنگھ جو جنہ کو مانتے ہیں انہوں نے بھی چندہ دیا ہے کانگریس بیدھائیت کانتی لال بھوریا نے رام مندر نرمان کو لے کر ویوارد بیان دیا ہے بھوریا نے بھاجپا پر آر روپ لگاتے ہوئے کہا کہ رام مندر نرمان میں جو پیسہ آتا ہے بھاجپا کے لوگ اور چندہ لینے والے دن میں چندہ ماتتے ہیں اور رات میں ندی کنارے بیٹھ کر شرابیتے ہیں اپنی کھوئی ہوئی راجنیتک پکڑ پھر سے پانے کے لیے بھوریا رام مندر نرمان کو لے کر انہاب شنا بیان باجی پر اتر آئے ہیں اب تو بھوریا کا بیان پاکستان تک بہجیا ہے آئیے ہم سنتے ہیں کانگریس نے تاک کانتی لال بھوریا کی بینہ سرپیر کے بیان کو آج ہماری بڑی بڑی یوں ڈیوئین ستہ کر دے آؤون ہے اب کیوں مہن ہے آپ کے بھاجپا والے ان کا ایک ہی کام سنہے والے رام نرمان آپ سنہے والے ہیں وہ پراہیماال کھاکے چندہ ہ vicinity اربون روپیا اکھوک ہٹتا کیا تھا اور کہتے تھے ہم کسیم کہتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے پر تاریخ نے بتائیں گے کہتے تھے نی کسیم کہتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے پر تاریخ نے بتائیں گے اور وہ ہزاروں کروڑ روپیہ اکھٹا کیا تھا اس کا حساب نہیں دی رہے وہ حساب دو اور وہ پیشہ سیدھا مندر کے ٹرس میں جمع کرے ہزاروں کروڑ وہ پیشہ کہاں گیا یہ بہجبہ دبا کے بیٹھی ہے اور پھر آپ گھر گھر بہجبہ کے چھوڑ بھے نیتا جا رہے لیا بہجبہ بندیر بنانا بندیر بنانا پیشہ اکھٹا کر رہے اور وہ پھر سام کو جا کے لندی پہ جا کے دارو پی رہے وہ بہجبہ بندیر بنانے کی بات کر رہے یہ بنا نیتانی ہے یہ دلال ہے آپ ہمارے آدھی باشی کو مجبوری کرنے کے بات جا کے مجدوری کرنے تو کیا سوک سے جا رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ بندے پر سرکار کیوں نے روزگار کھول رہی یہاں پہ کانگرے سرکار دھنب ہوتی ہم پڑے پر رہتکاری شروع کر دیتے ہیں رام مندر نرمار میں نیتی کو لے کر بیبادیت بیان دینے پر بھاچپا نے بھولیا پر چوترفہ عملہ کر دیا ہے بھاچپا ویدھائک اور پروٹین اسپیکر رامیشوہ شرما نے کہا جس بابر نے رام مندر کو گرائیا ایسے لوگ اس کے تروے چاٹنے کا کار کر رہے ہیں ماننی سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد ٹرسٹ بنا کر مندر نرمار کے پیسے سیدھے ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اس میں بھاچپا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے رامیشوہ نے کہا کانٹیلال بھولیا کے راجنیتک گروہ جو جنہ کو مانتے ہیں انہوں نے بھی رام مندر نرمار کے لیے چندہ دیا ہے رام مندر نرمار کے لیے پورا سنت سماج بھکاری اور امیر سب ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے دیتے ہیں انہوں نے کہا بھولیا کی بدھی بھرشت ہو گئی ہے مجھے آدھرنی کانٹیلال بھولیا جی جو بھرشت رائی دیتا ہے کئی وار کے ادھر میں منتری رہ چکے ہیں سروچے نیالینے بھگوان شیرام کے بھب مندر نرمان کی انمتی کڑوروں ہندوں کے آستہ کا کہندر لاکھوں ہندوں کی قربانی کے بعد باور سے لڑ کر مقابلہ کر کے اپنے مندر اشمیتہ کو بچانے کے بعد انگریجوں سے لڑائی لڑنے کے بعد کچھ تتھا قدد کالے بھارتیوں سے بھی لڑائی لڑنے کے بعد اب یہ سرن افسار ہم بھارت کے ہندوں کے پاس آیا ہے کہ ہم اپنے آراد کے رام مندر بھب و مرنان جا رہا ہیں دنیا کا بھب و اور وشال رام مندر بنے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی اس میں رول نہیں ہے سنت سماج وشندو پریشد راشتی سمسکسنگ اور دیشور کے ہندو جنمانش عوض میں رام مندر نرمان کے لیے اپنی آہوتی دے رہے ہیں سو اکشا سے سمرپن کر رہے ہیں کوئی چندہ وشولی نہیں ہو رہا دگو جے سنگھ جیسے گھنگھور لیگی آدمی نے بھی کانتی لال بھوریا جی جو آپ کے دگو جے سنگھ جی راجنیتک گروہ ہیں آپ ان کے اشارے پر بولتے ہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں انہیں بھی مجبوری میں صحیح بھگوان رام کے بھب مندر نرمان کے لیے راسی دی ہے اور یہ راسی سپریم کورٹ کے ننے انسار جو ٹرشٹ بنا ہے اس ٹرشٹ کے نام پر سیدھے ایکاؤنٹ میں جانے کے لیے لوگ چیک دے رہے ہیں دیڈی دے رہے ہیں یہ دیش کا سادو سماج دان کر رہا ہے اور جو دن بھر بھیک مانگ کر اپنے جیونی آپن کرتے تھے ان کے جیونی آپن میں سے جو انہیں راسی بچائی تھی وہ لوگ بھی رام کے بھب مندر نرمان کے لیے اپنی بچو ہی راسی کو سمرپن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا پیسہ رام کے کام میں لگ جائے اور رام مجھے جندگی میں مجھے مکتی دے رام مجھے آشیر بات دے ایسے سادو سنتوں نے دیا ہے ایسے انیک بھیکاریوں نے دیا ہے جن کی راج نتک دور پر بھردوی بھرشت ہو گئی ہے اور جو آج بھی باور جیسے لٹے رو کے تلوے چاٹتے ہیں وہی لوگ رام مندر کا بھروت کر رہے ہیں اور انہی کو رام مندر کا چندہ دکھ رہا ہے یہ رام مندر کا چندہ نہیں بلکہ رام کے پرتی رام بھکتوں کا سمرپن ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے اوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی